موسیقی کمیشنر ساہیوال ڈویزن شویب اقبال سید کا بائی پاس پر زیر تعمیر بھج کا دورہ کمیشنر نے بائی پاس کے ریکارڈ مدت میں تکمیل پر میکمہ ہائیوے کے افسران کے دن رات کی محنت کو سراہا اور کہا کہ اس بائی پاس سے ہیوی ٹرافک کو فائدہ ہوگا اور شہریوں کو بھی متبادل ذرائع میں یسر آئیں گے ساہیوال بائی پاس پیس گیارہ کا چھانوے فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے ایکسین میاں افتخار احمد کی بریفنگ ڈپٹی کمیشنر ساہیوال کیپٹر نیٹائیڈ اکرام الحق کا گورمنٹ حاجی عبدالقیوم ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال کا دورہ اسپطال کے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی آیادت کی مریضوں اور ان کے لوہیکین سے مفتدویات کی دستیابی بارے دریافت کیا ڈپٹی کمیشنر اکرام الحق نے گورمنٹ حاجی عبدالقیوم ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال کا دورہ کیا اور اسپطال میں علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے اسپطال کی مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی آیادت کی اور مریضوں اور ان کے لوہیکین سے مفتدویات کی دستیابی بارے بھی دریافت کیا انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب علاج معالجے کی دمتریت سہولیات کی فراہمی کے لیے خطیر رقم خرش کر رہی ہے بعد ازہ انہوں نے اسپطال میں منشیات کے عادی افراد کی بہانی کے لیے قائم سینٹر کا بھی دورہ کیا اور سینٹر پر دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے ڈاکٹرز کا ڈیوٹی روستر اور عدویات کا ریکارڈ سبیت صفائی انتظامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا نیو ائر نائٹ کے حوالے سے کریک ڈاؤن جاری مسلم ٹاؤن شیرہ کورٹ پولیس کی مختلف کاروائیاں شیرہ کورٹ پولیس نے مزرح صحت گھٹکہ تیار کرنے والے ملزمان نبیل خزر کو گرفتار کیا ملزمان نبیل خزر کے قبضے سے پچیس لیٹر سے زائد گھٹکہ بنانے کا جو کیمیکل اور گھٹکہ ہے وہ برامت کر لیا ایس پی احمد زنیر چیما مسلم ٹاؤن پولیس نے حکا شیشہ فلیورز جو فروخت کرنے والے ہیں وہ دو ملزمان گرفتار کر لیے حکا شیشہ فلیورز پر پابندی آئید ہے ملزمان احسن ندیم کے قبضے سے حکا شیشہ فلیورز کے سو پیکٹس برامت مقدمہ درش نیو ائر نائٹ کی خوشیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پورازب ہے نیو ائر نائٹ پر غیر قانونی سرگرمیاں کرنے والے حوالات میں ہوں گے انصداد جرائم کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے سی سی پی اور لاہور کی ہدایت پر سیول لائن ڈویزن میں بدماشوں اور ویگوڈالی کلچر کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم ایس سچو تھرک گجر پورا نے ویگوڈالے میں سرعام نجائز اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ملزم علی شہزاد ہمرا تین کس گنمین لے کر گھوپ رہا تھا ملزمان کے قبضے سے دو رائفلز پسٹل تیس بور اور گولیاں برامت کر لی گئی ملزمان علاقے میں نجائز اسلحے کے زور پر شہریوں کو حراس سانگھ کرتے تھے گجر پورا پولس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیے نجائز اسلحہ رکھنے کے خلاف ڈاکٹر عبدالحنان